نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیمارچل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو پردیش کی منتری منڈل کی کیابنٹ بیٹھک ستھاگیت ہو گئی ہے تو کیا یہ تمام خبر رہے گی کیابنٹ بیٹھک سے جڑی ہوئی آپ کے سمکس جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیمارچل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو آئیے جانتے ہیں ویستاروپ سے اس خبر کو تو بیس کو نہیں اب 27 جلائی کو ہوگی کیابنٹ میٹنگ ایجنڈا نہیں بن پانے کے کارن ٹالی بیٹھک بودوار یعنی کل صبح 20 جلائی کو بلائی گئی کیابنٹ کی بیٹھک ٹل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیابنٹ کے لیے ایجنڈا ہی نہیں بن پائے تھے کیونکہ پچھلی کیابنٹ 14 جلائی کو ہوئی تھی چھائے دن کے بعد منطری منڈل کی دوسری بیٹھک کرنے سے پہلے راجی میں پرشاشنک سطر پر بڑے بدلاپ ہوئے ہیں اور مکھے سچی بھی بدل گئے ہیں ایسے میں بیبھاگوں کو بھی ایجنڈا تیار کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے اس کارن اب کیابنٹ کی بیٹھک 27 جلائی کو ہوگی مکھے منطری کے پھر دوروں کی گھوشناؤں کو جمین پر اتارنے کے لیے سرکار جلدی جلدی میں کیابنٹ کی بیٹھک کر رہی ہے ویدھان صبح کے مانسون سطر سے پہلے ہونے والی یہ بیٹھک ویسے بھی مہتپون ہے مانسون سطر کے لیے کیابنٹ نے دس سے تیرہ گست کا شیڈول تے کر رکھا ہے وہیں سطر میں رکھے جانے والے ویدھیکوں پر بھی کیابنٹ چرچہ کر سکتی ہے نئی بات یہ ہے کہ اس بیٹھک میں دو سال کے رائیڈر میں فنسے کرمچاریوں کے ماملے کو لے کر ابھی سپستہ نہیں ہے اس ماملے میں ویدھ بیوہ کا اپنا کام ابھی فائل پر پورا نہیں ہے آؤٹسورس کرمچاریوں کو لے کر بھی ماملہ اس کیابنٹ میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ دو روج پہلے ہوئی کیابنٹ سب کمیٹی کی بیٹھک میں سفارشیں فائنل نہیں ہو پائی ہیں ٹی سی پی کیابنٹ سب کمیٹی کی سفارشیں فائنل ہیں لیکن انہیں کمپائل کرنے کا وقت نہیں ملا ہے حالانکی یونیورسٹی اور کولج ٹیچرز کو شونشودیت یوجیسی سکیل دینے کا ماملہ اس کیابنٹ میں رکھا جا سکتا ہے اس ماملے میں ویدھ بیوہ کی کمیٹی نے کافی ورک آؤٹ بھی کر لیا ہے تو یہی ہے بڑی خاص خبر کی ہیماچل پردیش منتری منڈل کی کیابنٹ بیٹھک ستھاگیت ہو گئی ہے تو کل یہ کیابنٹ بیٹھک ہونی تھی تو اب اس کیابنٹ بیٹھک کو ستائیس بلائی کو آئیو جیت کیا جائے گا تو ابھی کے لیے یہی ہے بڑی خاص خبر تو ہیماچل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چیلنگ کو جرور سبسکرائی کریں جائے ہند جائے ہیماچل